السلام علیکم ویلکم تو میری یوٹیوب چینل فوڈ فیسٹ بائی فائدہ آج میں آپ کے ساتھ بیف حلیم کی ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں میرے اس ٹائل سے اسے بنائیں گے تو آپ کو حلیم بنانا بہتی ایزی لگے گا بہتی سیمپل اور بیسک مسالوں کے ساتھ میں نے اسے تیار کیا ہے یہاں میں 3 کیجی بیف لے لیے آپ چاہیں تو بون لیس بھی لے سکتے ہیں مسالے میں دیکھ لیتے ہیں ون ٹیبل سپون جنجر بیس لے لیں گے ٹو ٹیبل سپون گارلک پیسٹ لے لیں گے ہاس کیجی دلیا ہاس کیجی چانہ دال لے کے میں نے اوبر نائٹ سوپ کر لیتے ہیں گارنیشن کے لیے میں نے ہری مرچے و درد نیبو حرہ دھنیا اور پیازے لے لیتی دلی میں میں نے ایک سپون نمک دال کے اس کو ہلکی آچتے پکنے رکھوئے گا اور منم ایک آر تک ہمیں اسے پکانا ہے اچھے سے اس کو ہمیں گلان ہے چانے کی دال میں بھی میں نے ایک چمچن نمک ڈال کے اس کو پکنے رکھ دیا اور اسے بھی ہمیں گلان ہے چلیں جلی سے ہم ہلک کا کور مچھڑھاتیں ون کپ میں نے آئیل لے لیا اس میں لستہ ندرہ کا پیز ڈال دیں گے اور اس کو اچھے سے پھونیں گے جیسے یہ پکنے لگے تو ہم اس میں سارا بی فیٹ کر دیں گے اس کو مچھے سے بھی میں بھونیں گے اور یہ جب وائٹ ہونے لگے کلر چینج ہونے لگے تو اس میں ہم مسالے ایڈ کر دیں گے یہ ریسیپی بہت ہی ایزی ہے بس اس میں ٹائم زیادہ لگتا ہے اور حلیم میں تو ٹائم لگتا ہی زیادہ ہے میں نے اس میں بہت ہی بیسک انگریڈینز کے استعمال کیا ہے اور بہت ہی ایزی ریسیپی آپ کے ساتھ لے کے آنے اور آپ ضرور ٹرائے کریے گا انشاءاللہ بہت ہی اچھی ریسیپی ہے یہ اور ریسیپی پسند آئی تو پلیز پلیز لائک کریے گا اور اپنے فرنس کے ساتھ شیئر ضرور کریے گا یہ اچھی سی کون جائے تو ہم اس میں پانی ڈال کے پکنے رکھیں گے چلیں دیکھ لیتے ہیں ہماری دال اور دلیا وغیرہ ہو گیا ریڈی ہیں یہ دیکھیں ہماری دال بھی ریڈی ہیں دلیا بھی ریڈی ہیں دال اور دلیا کو مجھے اچھی طرح پکانے میں ایک آر لگائے آپ اپنے حساب سے دیکھ لیے گا کیونکہ شاید آپ کے گوگر میں ٹائم کم لگے تو یہاں پہ گھنٹے کے لیے لگا آپ کی سیٹی اور غائب ہو جائیں اور آپ کا کورما جل جائے اللہ نہ کریں پھر آپ بولیں گے فائدہ آپ نے تو بتایا ہی نہیں تھا لیکنے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے یہ کورما میرا ریڈی ہے اب اس کی جو بونز وغیرہ ہیں اس کو ہم الگ کریں گے اور بونز نکال کے پھیک دیں گے تو یہ دیکھ لیں میں نے پوری ویڈیو آپ کے لیے بنائی ہے میں بونز وغیرہ چیک کر لوں گی ایک ایک کو اٹھا کے اور جو بونز ہوں گی ہم اس کو نکال کے پھیک دیں گے اس لیے یہ میں نے ڈیٹیل ریسیپی آپ کے ساتھ شیئر کری ہے تاکہ آپ کو کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو اور مجھے بہت سارے لوگوں کو کومنٹس آتے ہیں ہمیں بتائیں بھی دو تین لوگوں کے لیے ہم کیسے بنائیں تو اگر آپ کو لوتین لوگوں کو کھانا بنا رہے تو مسالے بھی آپ کم کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ویسے بھی میں کمی مسالے ڈالتی ہوں تو آپ اور کم کر دیں اگر آپ کی کونٹیٹی میٹ کی یا کسی ویڈیٹیبل کی کم ہے تو آپ اسے اور مسالے کم کر دیں ہاں نمک وغیرہ آپ اپنے حساب سے دیکھ رہیں موسیقی موسیقی یہ دیکھیں سٹیپ پہ سٹیپ میں نے آپ کو سب چیزیں دکھائیں ہیں اس کی تاری بھونز رنے الگ کر لیے اور اس میں جو اس کا پانی ہی رہ گیا مسالے والا وہ ہم اس میں اٹ کر دیں گے اور نیچے اس کی اور بچی کچی جو بھونز وغیرہ ہو رہ جائیں میں آپ کو دیکھا دیتی ہیں یہ دیکھیں اور بڑی لہیچی دو میں نے سناٹ کری تھی وہ آپ نکال کے وہ بھی پھیک لیں اب میں آپ کو چھوٹی موٹی دیکھ بھی کاتے ہیں ہمیں ڈالنا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں میں نے سارا کوروما دیکھ میں ڈال لیا ہے ہوتی دبادس کچھ بھواری ہے اس کے بعد اگر آپ کے پاس بڑا بلینڈر ہے تو آپ اس سے اس کو بلینڈ کر لیں اچھے سے برنک اٹھائی جیسے کرتے ہیں اگر آپ کے پاس ہوئے تو آپ ہو جیس کریں تو یہاں میں دونوں فرم کروں گی پہلے میں بلینڈر سے اس کو بلینڈ کروں گی پھر تھوڑی سی گھوٹائی کریں یہ دیکھیں یہ ہاف دن ہو گی ہے اب میں چھنا دال کو اور گھن کو بلینڈ کروں گی اس کے بعد ہم اس میں ڈال کے ایک دپا اور گھوٹائی کریں گے بس تھوڑا ہی سی بلینڈ کریں کیونکہ زیادہ بلینڈ کرنے سے اس کا مزہ نہیں آئے گا اور اسی طرح ہم اس کو بھی بلینڈ کر لیں گے اب میں دیکھ میں ساری چیزیں ڈال کے اور اسے اچھے سے بلینڈ کروں گی ایک دفعہ یہ دیکھیں ہماری جبردستی ٹیسٹی حلیم تیار ہے اب میں اس میں کو دینہ ڈالوں گی تھوڑا سا نامک کم لگ رہا تھا میں نے نامک ایٹ کیا ہے گرم مسالے کے مسالے کے آپ دو پینچنچے ڈالوں گی ادرکھری مرچے ڈالوں گی اور اس کو ایک دوڑا فار گھوٹ لیں گے حلیم بھی تیار ہے اب ہم اس کے تڑکے کی تیاری کر دیں یہاں میں نے پیاز لے لیتی اس میں میں نے گی ڈال کے اس کو لال کرنا شروع کر دیا یہ دیکھیں یہ پیاز بھی لال ہو گئی ہے اب گارنیشنگ کی تیاری کر دیں لال پیاز ہو لگی میں نے اس میں ڈال دیا ہے حلیم میں اب میں ہرم مسالے ڈالنا شروع کر دیں یہ دیکھیں بہت ہی دبردست خوشبو آرہی ہے حلیم بھی ریڈی ہے تھوڑا سا گرم مسالہ چاٹ مسالہ آئٹ کر کے اس کو سرف کر سکتے ہیں تو یہ کی بہت ہی سیمپل سی ریسپی حلیم کی آپ بھی ضرور ٹرائے کریے گا آپ اسے وائٹ رائز کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں اور اسے آپ نال کے ساتھ گرم گرم نال کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں بہت ہی دبردست ریسپی ہے ریسپی پسند آئی تو پریز لائک کریے اور میرے چینل کو سبکرائب کریے